موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے حلیم کی ریسپی حلیم ہے یا دلیم ہے دیکھتے رہی ہیں انڈ تک بہت مزے کا بنا تھا اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو دالیں میں لے رہی ہوں مون کی ہے مسور کی quantity آپ نے بلکل برابر رکھنی ہے ماش کی دال ہے چینی کی دال چاول ہیں اور ان سب کی quantity آپ نے برابر رکھنی ہے اس میں جائے گا گندم اور اس کی quantity اس سے زیادہ ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پیالی سے کم لی ہیں دالیں تو جو گندم ہے وہ ون این ہاف پیالی جائے گا ٹھیک ہے اب جی ہم کیا کریں گے کہ ان کو میں بھگو دوں گی یہاں پر میں ساری رات کے لئے بھگو رہی ہوں ٹھیک ہے اوور نائٹ یہ بھیگی رہیں گی دالیں اور سبہ سبہ میں اس کو بوائل کر لوں گی اگر آپ چاہیں اگر آپ رات میں نہیں بھگونا چاہتے ہیں تو کم سے کم تین سے چار گھنٹے پہلے ان دالوں کو ضرور بھی گوئیے گا تو یہاں پر جی ساری دالیں پہلے میں اس میں کسی کھلے برطن میں ڈال کے پتیلے میں یا کسی بھی چیز میں آپ ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو دھو لیجئے گا پہلے آپ نے پانی ڈالنا ہے ہاتھ اس میں مارنا ہے تاکہ جو مٹی ہے یا اس میں وہ صاف ہو جائے دالیں بالکل صاف ہو جائیں پانی جب تک آپ نے پانی پھینکنا ہے اس میں دو تین دفعہ دھولی جائے گا تاکہ پانی جو ہے وہ صاف اس میں آ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے جی دھولیتے ہیں اور جو گندہ پانی ہے اسے نکال دیں گے اور صاف پانی اس میں بھر کر میں رکھ لوں گی اچھا یہاں پر جی آپ نوٹ کیجئے کہ میں نے صرف ڈالوں کو بھگویا ہے ابھی گندہ کو میں نے سیپریٹ بھگونا ہے آپ چاہیں تو آپ ساری ڈالوں کو اور گندہ کو اکٹھے ہی بھگو سکتے ہیں ایک ہی برطر میں لیکن میں نے سیپریٹ کیا ہے کیونکہ ہر جگہ کا تھوڑا سا پانی کا یا ڈالوں کا فرق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بعض ڈالیں بہت جلدی گل جاتی ہیں کچھ اور باقی ڈالیں جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہیں یہ جو میری ڈالیں ہیں یہ میں نے کبھی بھی ککر میں نہیں گل آئی ہیں یہ نارملی اور نہ ہی میں ان کو بھگو نہیں ہوں یہ بہت ٹائم سے ٹائم سے یہ گل جاتی ہیں تو اسی لئے مجھے لگا کہ یہ گندہ جو ہے وہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لے گی اور ڈالیں جو ہیں وہ جلدی گل جائیں گی اسی لئے میں نے گندہ کو سیپریٹ بھگو دیا ہے تاکہ میں اس کو پہلے بوائل کر لوں گی اور پھر اس کو ڈالوں میں مکس کر دوں گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان سب کو اکٹھے بھگو دیں اور ایک ہی ساتھ بوائل کر لیں تو کوئی فرق نہیں دونوں طریقے بلکل ٹھیک ہیں یہاں پہ جی اب میں نے صبح کا ٹائم ہے تو ان کو میں بوائل کرنے لگی ہوں ساری رات بھیگے رہنے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی پھول گئی ہیں دو چمچی میں نے اس میں نمک کی ڈالی ہیں اور ایک چمچی اس میں ہلدی کی ڈالوں گی اب اس کو بوائل کر لیتے ہیں آپ نے اس کو کور نہیں کرنا کیونکہ یہ اُبلتی ہیں اور جب یہ اُبلتی ہیں تو پھر یہ اس کو کور نہیں کیجے گا دھککن ہٹا کے آپ نے پھر بوائل کرنا ہے جب ایک دفعہ بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو فلیم کو لو کر دیں گے اور کور کر دیں گے تو یہ پکتی رہیں گی یہ دیکھیں جی ان کا تیکسچر جو ہے وہ کتنا چینج ہو گیا ہے ڈالیں میکسیمم گل چکی ہیں گندوں میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہے اور اب میں نے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اوپر سے کور کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گلتی جائے یہ دیکھیں جی اب میں دوبارہ آپ کو چیک کرواری ہوں یہ دیکھیں کم سے کم یہ آپ کا ایک سے ڈیڑھ گھنٹا آرام سے لے لیں گی یہ ڈالیں گلنے میں کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف ہمارا مقصد صرف ان کو گلانا نہیں ہے ہم نے اس کو بلکل گھوٹنا ہے تو یہاں پہ میں چمچے ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں اچھے جی اب بنانا ہے ہم نے کورما اور کورما بنانے کے لئے جی سب سے پہلے ہمیں مسالے چاہیے وہ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے جاویتری لے لیے ایک چمچی ایک چمچی میں نے لانگ لی ہے زیرا لیا ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہے بڑی الائچی ہے یہ بھی اگر ایک چمچی آپ لیں گے تو آٹھ سے دس آئیں گی اور جائفل لے لیا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا کالی مرچ ہے اس میں چھوٹی الائچی ہے اور تین سے چار بادیان کے پھول ہیں یہ سارے کھڑے مسالے ہیں جن کو میں پیس لوں گی اور یہ سپیشل مسالہ بنے گا آپ کا جو سپیشل حلیم کے اندر ڈلتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو پیس رہی ہوں بلکل پورڈر فارم آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب چلتے ہیں اس کو بنانا کیس طریقے سے آپ نے ایک بڑا پتیلہ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ نے حلیم کو گھوٹنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو کھلے برطن کی ضرورت ہے ایک بڑا پتیلہ لے لیجئے اس میں میں نے ایک پیالی آئل کی ڈالی ہے آپ چاہیں تو ون این ہاف پیالی آپ آئل کی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے آئل اس میں یہاں پر ہم نے تیز پار ڈال دی ہیں دو تھوڑا سا اس کو سوتے کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایک چھوٹا سا پیاز میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو براؤن کریں گے جب اس میں کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور چکن یہاں پر میں نے لے لی ہے بونلس چکن آپ چاہیں تو ہڈی والی چکن بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں بونلس چکن استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے اس میں فرائے کریں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور پھر میں اس میں شامل کر دوں گی ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ ٹو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں بھر بھر کے آپ نے ڈال دینے ٹھیک ہے یہاں پر چکن کے ساتھ ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں جو جائیں گے مسالے وہ جائیں گے گرم مسالہ ایک چمچی ایک چمچی ڈالیں گے اس میں دھنیا پاودر ہے ون ٹیسپون اس میں جائے گی حلدی ون ٹیبل سپون اس میں لال مرچی اور چاٹ کا مسالہ بھی ون ٹیبل سپون ہے اور جائے گا اس میں نمک یہ سارے پاودر فارم کے مسالے ہیں جو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک اور مرچ آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ بہت زبردست اور قرارہ حلیم بنا تھا چٹ پٹا سا تو اس حساب سے یہ نمک مرچ بلکل اب جو ہم نے کھڑے مسالے کا پاودر پیسا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں سے میں نے ون ٹیسپون جو ہے وہ بچا لیا ہے باقی سارا پاودر میں نے جو تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا مسالوں کو بھونیں گے اور اس میں ڈال دیں گے پانی پانی میں یہاں پر ڈال رہی ہوں 5 to 6 گلاس پانس سے چھے گلاس میں نے پانی کے اس میں ڈالیں ہیں کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا شوربہ بھی رکھنا ہے اور چکن کو گلانا بھی ہے تو اتنا پانی اس کے اندر آپ نے لازمی ڈالنا ہے ورنہ چکن بھی نہیں اچھی طریقے سے گلے گا اور ہمیں شوربہ چاہیے اب میں نے کیا کیا کہ جب میری چکن گل گئی تو میں نے چکن کو سارا نکال لیا ہے اور اس کو چمچی کے ساتھ یعنی کانٹے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو ایزی لگے آپ نے اس کے ریشے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اچھے طریقے سے اس کو میش کر لوں گی تاکہ اس کا ریشہ جو ہے وہ بن جائے اب جو میرا شوربہ رہ گیا تھا جو کورمے کا اسے میں شامل کر دوں گی اپنے ڈالوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے چکن کا جو ریشہ ہم نے کیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو خوب جی گھوٹیں گے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میری دالیں بہت اچھی طریقے سے گل گئی ہیں لیکن گھوٹنا تو جی بہت ضروری ہے تو میں نے کیا کیا کہ یہاں پر تو میں نے گرینڈر کے اندر اس کو گرینڈ کر کے اس میں باقی مکسچر کے اندر شامل کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو گھوٹ سکتے ہیں لیکن میں نے صرف تھوڑا سا ہی گھوٹا تھا باقی جی میں تو لگاؤں گ اس میں کروں گی گھوٹوں گی اس کو اچھے طریقے سے کیونکہ حلیم میں جب تک گھوٹا نہ لگے تو مزہ ہی نہیں آتا یہاں پر دیکھیں مزے دار قسم کا حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے کہ جس وقت حلیم پک رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ گھوٹا نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہو کر زیادہ گھاڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو بس نورمل رکھنا نہ بہت زیادہ گھاڑا ہو نہ پتلا ہو اور گھوٹنا ہے گھوٹنا اتنا گھوٹنا ہے نا جی کہ مزے دار سا حلیم ریڈی ہو جائے اب جی حلیم تو میرا ریڈی ہو گیا لیکن حلیم جو اب ادھورہ ہے کیونکہ اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لئے کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے یہاں دھنیا کٹ لیا ہے پیاس کو براؤن کر لیا ہے لیمن لے لیا ہے ادرک کو باریک باریک کٹ لیا ہے اور باریک باریک سی جی ہری مرچیں تو مزیدار سا قسم کا میرا حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اب جی یہ حلیم ہے یا دلیم ہے یہ تو آپ ہی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں میری ویڈیوز پسند ویڈیوز اور ریسپی لے کے آس کوں اللہ حافظ